چینل وقت کی آواز کو سبسکرائب کریں اور بیل ایک آن دبائیں ناظرین وقت کی آواز چینل میں آپ کا استقبال کیا جاتا ہے آج عید الزہا کا دن ہے میں تمام لوگوں کو عید الزہا کی پرخلوص مبارک بات پیش کرتا ہوں ناظرین شاہی عید کا عدونی میں آج عید الزہا کی نماز ادا کی گئی اس موقع پر دنیا بھر میں بالخصوص ملک اور شہر میں آمن و سلامتی کی دعائیں کی گئی نماز کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کی اور خوشی کا اظہار کیا اس موقع پر سیاسی قائدین مذہبی رہنماوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ عید گاہ کے تعمیراتی کاموں کا بھی جلد از جلد آغاز ہوگا اور ایک بہترین عمارت تعمیر ہوگی آئیے بیانات سنتے ہیں عید گاہ کے نماز اللہ کے شکر سے عید گاہ میں ادا کی گئی ہے اللہ سے دعا ہے کہ آئین لگے اید گام ہے نماز پڑھنے کے توفیق عطا کرتا ہے آمین اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ رکھل عزت کے آج میں جید الحضر اید گا شاہید گام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اس مخبر جو ہے تمام عالم اسلام کے لیے دعا کیلئے بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان کے لیے دعا کیجئے آج جید الحضر شاہید گام میں جو ہے ادا کیا گیا ہے جس میں مسلمانوں کی قصیر تعداد نے یہاں پر جید الحضر کے نماز ادا کی اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں آج جید الحضر کی نماز شاہید گام میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی حضر سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے شہر عدونی میں ہمارے ملک ہندوستان میں عمر و سلامتی عطا فرمائیں ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اللہ کا فضل ہے شہر کے تمام مسلمانوں کو عید الازحا کی مبارک بات اور عالم اسلام کے مسلمانوں کو بھی عید الازحا کی مبارک بات آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ ہم نے عید الازحا عید کی نماز شاہید گاہ میں ہم نے ادا کی اور ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ پروردگار ہماری عید کی نماز کو قبول فرمائے اور ہمارا جو عید گاہ وہ سیدھا ہوا ہے اس کی جلد اور جلد علشان طریقے سے اس کی تعمیر مکمل فرمائے محضرم حضرات آپ سب جانتے ہیں کہ بنیاد کا کام تقریبا مکمل ہو چکا ہے اس میں کچھ کام باقی ہے اس کے لیے انشاءاللہ عید گاہ کمیٹی کوشش کر رہی ہے آپ لوگوں سے بھی تعاون کی اپیل ہے اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس عید گاہ کی تعمیر اور نو کے لیے لبک کہتے ہوئے شہر کے ہر مسلمان نے تعاون کیا ہے اور یہ کثیر رقم جو ہے ہمیں دی گئی جس کے ذریعے جو ہے مضبوط بنیاد کا تعمیری کام مکمل ہوا حضرات آپ کو یہ اطلاع دیتے ہوئے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ جو سی ایم صاحب نے جو وعدہ کیا تھا عید گاہ کی تعمیر کے لیے جو رقم دی گئی تھی وہ بھی جو ہے آنے کے قریب ہے اور ٹینڈر ہو چکا ہے انشاءاللہ عید گاہ کا کام جلد سے جلد آغاز ہوگا اور ہمیں جو ہے انشاءاللہ عید الفطر کی نماز ہماری جو ہے مکمل عید گاہ میں عدا کرنی کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی عید گاہ کے کام کو پورا فرمائے آمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز حضرات میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو آج عید الازحہ کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ ہم نے شاہی عید گاہ عدونی میں نماز عید الازحہ دا کی بڑی خوشی محسوس ہوئی کئی حضرات یہاں پر نماز کے لئے تشریف لائے اور انہوں نے خوشی کا اظہار کیا آئندہ بھی نمازوں کو برخرار رکھنے کا وعدہ فرمایا اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام حضرات اپنی عمریں عید الازحہ میں نماز بزارنے کے لئے نماز پڑھنے کے لئے ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ